اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے گئے آمال کا بھرپور عجر و ثواب ملے گا وَإِن تُتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ عَعْمَالِكُمْ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تمہارے عمال کے عجر و ثواب میں اللہ کوئی کمی نہ کرے گا اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ صورت حجرات کی آیت نمبر چودہ ہے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے دل سے ادنا سا شک بھی نکال دیں کہ سنت پر عمل کر کے فائدہ کیا ہوگا کیونکہ قرآن پر جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں تو شیطان اتنا ہم کو نہیں ورغلا سکتا لیکن جب سنت کی بات ہوتی ہے تم کہتے ہیں پتہ نہیں اس پر کوئی ثواب ہے بھی یا نہیں یا زیادہ سے زیادہ کیا ثواب ہوگا کونسا قرآن کا حکم ہے اس لئے اس کو چھوڑ بھی دوں تو کیا ہے مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو عجر کا باعث نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں شاید یہ ایک رچول ہے بس ایک رسم ہے مسلمانوں کی نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اس طریقے پر عمل کرنے کا عجر بھی ہے اور کتنا عجر ہے فرمایا لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا تمہارے عمال میں یعنی اس کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا بھی ایسا ہی عجر ہے جیسے اللہ کا حکم ماننے پر عجر ہے اس لیے پورا شرح صدر ہونا چاہیے کہ سنت کوئی حقیر چیز نہیں یا آپ کا حکم مان کر کوئی ویسٹ آف ٹائم نہیں ہو رہا بلکہ پورے کے پورے فائدے میں ہیں گناہوں کی مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو جس کا دعویہ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے نہ صرف یہ کہ ہم کرتے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے بہت محبت ہے فرمایا اگر واقعی محبت ہے تو ثبوت دو پروف کرو کہ تم محبت کرتے ہو کیونکہ ہر محبت ثبوت مانگتی ہے زبان سے دعوے کرنا تو بہت آسان ہے لیکن ثابت کرنا اپنے دعوے کو یہی اصل کام ہے ثابت کیسے ہوگی محبت فاتبعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو آپ کے پیچھے چل کے دکھاؤ پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے اگر تم آپ کے نقشے قدم پر چلو گے تو نتیجہ کیا آئے گا يحبگم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تو جو شخص اللہ سے محبت کا متمنی ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے ہم میں سارے کیے چاہتا ہے نا کبھی کو بھی شعال آتا ہے نا کہ ہمارے دل میں تو اس کی محبت ہے پتہ نہیں ہمارا اس کی نگاہ میں کیا مقام ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروگے تو یقیناً تمہیں اس کی محبت حاصل ہو جائے گی تم اس کی محبت کو پالوگے اور کیا فائدہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یعنی جو شخص سنت کا اتباع کرے گا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے کمی کو تاہی سے بھی درگزر ہو جائے گا کتنا بڑا سرٹیفیکیٹ ہے کرو میرے حبیب کا اتباع اس جیسے بن جاؤ تو میری محبت تم پہ واجب ہو گئی تو جسے چاہیے اللہ کی محبت اللہ کی توجہ وہ ان جیسا بنے کیونکہ وہی عصوہ حسنہ ہیں وہ اللہ کی محبوب ہیں اللہ کی محبوب کو کاپی کرو اس کا طریقہ زندگی اختیار کرو وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے یعنی انجام بھی اچھا ہوگا جسے پیچھے پڑھا نا احسن تأویلہ فرمایا وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ شہداء اور صالحین ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے گویا نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کی کمپنی صحبت ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کیا شرط لگائی گئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی ہم جب ان لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں نا انبیاء کے واقعات صدیقین شہیدوں کے تم سوچتے ہیں کتنے خوش قسمت لوگ تھے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوں تو فرمایا اس کے لیے کیا کرو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانتے ایسے لوگ مومن نہیں ہیں صورت نور میں فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَتَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَوْرِدُونَ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی کہنے کی حد تک بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں پھر اقرار کرنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ مو پھیر لیتا ہے یعنی بات نہیں مانتا کر کے کچھ نہیں دکھاتا صرف کہنے کی حد تک کہتا ہے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں یعنی جو عمل سے ثابت نہ کریں ان کے ایمان کا دعویٰ بھی مشکوک ہے کیونکہ جب ان کو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق قطرہ جاتا ہے مو موڑ جاتا ہے موردون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں یہ ایمان والوں کی صفت نہیں کہ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائے ان کی بات کی طرف تو وہ آنے سے انکار کر دیں اور وہ رک جائیں یہ رکنا منافقین ہی کی علامت ہے قل اتی اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اگر لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے مو موڑے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا تو اس آیت سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی علامت ہے اور اطاعت سے مو موڑنا اللہ کے نزدیک کیا ہے ایک طرح سے کفر ہے اور اس میں صرف اللہ کی اطاعت سے مو موڑنا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو موڑنا بھی شامل ہے اطاعت سے مو موڑنے والوں کو کیا کہا گیا ہے یہاں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ٹھیک ہے قانون کی نظر میں وہ مسلمان ہوں گے مومن کہلائیں گے لیکن عمل کے میدان میں ان کا ایمان اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے نا کہ اگر لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے تو قرآن ہی کافی ہے حدیث کی بات نہ کرو برنہ اختلاف ہو جائے گا یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ وَأَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے موڑا جاتا ہے اس کی بہت بڑی مثال ہمیں جنگِ اہد میں ملتی جنگِ اہد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچاس تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا ہماری بوٹیاں بھی نوچ لی جائیں تو تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا لیکن جب ان کو مالِ غنیمت نظر آیا تو وہ اپنی جگہیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول کر مال لینے کے لیے آگئے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی اس کے بارے میں سورة آل عمران میں آتا ہے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کیا تھا کہ تمہیں کامیابی ہوگی اور اسی لیے تم کیا کر رہے تھے قتل کر رہے تھے کافروں کو اللہ کے ازن سے لیکن پھر کیا ہوا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ جَبْ تُمْ ہمت ہار بیٹھے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور اس ماملے میں جھگڑنے لگے یہ تنازہ کہا ہوا تھا یہ تیر اندازوں کے درمیان ہوا تھا بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رکنا چاہیے اور بعض نے کہا نہیں اب تو وہ کافر جا چکے ہیں ہمیں بھی مالِ غنیمت لوٹنا چاہیے تو فرمایا وَأَسَعِتُمْ اور تم نے نافرمانی کی کس کی نافرمانی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مِمْ بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو جس سے تم محبت کرتے نہیں مال مال دیکھ کر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول گیا نافرمانی کی لہٰذا تم نے جیتی وی جنگ ہار دی مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآٰخِرَةِ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا جاتا ہے تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے تنازہ شروع ہو جاتا ہے اکٹھا ہونے کے لیے پھر کہاں جانا ہے آپ کی بات پر جمع ہونا ہے تو اگر ہم مسلمانوں کے اندر سے اختلافات دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یعنی کلام اللہ کے بعد آپ کی ذات پر سب کو جمع کر لیا جائے کیونکہ آپ کی ذات کنٹروورشل نہیں آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ کتنے ہی نیک ہیں کتنے ہی بڑے عالم ہیں کیا ہی بڑا مقام ہو ان کا لیکن وہ کنٹروورشل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے بعد کسی اور کی طرف نہیں رجوع کر آیا کیا کہا سب وہاں جمع ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین میں کوئی گنجائش نہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سریع گمراہی ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد اللہ ورسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم ومن یعس اللہ ورسوله فقد دل دلال مبین کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں یہاں عورت کے لئے بھی مؤمنتن کا لفظ آیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے یعنی جب آپ کا حکم آ جائے تو پھر انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ سریع گمراہی میں پڑ گیا گمراہی کس کو کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو آپ کا حکم نہ ماننے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوں گے سورت مایدہ میں آتا ہے وَأَتِئُوا اللَّهَ وَأَتِئُوا الرَّسُولَ وَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لوگو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں یعنی کتنی وارننگ ہے اس میں نمبر ایک اتی اللہ نمبر دو اتی الرسول اور پھر وحضرو وحضرو کا کیا مانا ہے بچو کس سے نافرمانی سے اور ڈرو اللہ کی غزب سے لیکن اگر تم نے مو موڑا تو جان لو کہ رسول پر تو پہنچانا ہے نہ ماننے کی ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہوگی وَأَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اگر نہ مانو گے تو یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یعنی آپ نے پہنچا دیا جو نہیں مانے گا وہ بوچھا جائے گا پھر سورة توبہ میں فرمایا قُلْ اَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُتِعُوهُ تَهْتَدُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْ اور اگر وہ مو موڑ لیں فَإِنَّمَا تُوْيَقِينًا عَلَيْهِ اس پر کس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس چیز کی ذمہ داری ہے مَا حُمِّلَ جو آپ کو اٹھوایا گیا کیا اٹھوایا گیا تھا آپ کو رسالت اور رسالت کو پہنچانے کی ذمہ داری وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تم پر ہے جو تم اٹھوایا گئے ہم سب پر کیا ذمہ داری ہے کہ آپ کی اطاعت کریں وَإِن تُتِعُوهُ تَهْتَدُو کتنی بڑی بات ہے یہ وَإِن تُتِعُوهُ تَهْتَدُو اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤگی ہدایت کا میعار کیا ہے کیا ہے ہدایت کا میعار یہ ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل کیا ہے صرف اللہ کی بات ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا اِن تُتِعُوهُ اور کوئی اگر کہے نہیں میں آپ کی نہیں مانتا اور میں حدیث نہیں مانتا پھر ٹھیک ہے وہ جیدر چاہے بھٹ کے اللہ نے فرمایا وَإِن تُتِعُوهُ تَهْتَدُو اس کی مانوگے تو ہدایت پاؤگی اس طرح ڈسپلن سکھایا نہ ہو تو عدب آداب اور مسلمانوں کے اندر جو اتنی زبردست تنظیم پیدا ہوئی تھی وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی رستم نے جب مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھتے دیکھا تڑپ اٹھا کہا کہ ان کو عدب آداب آگئے ہیں کیونکہ عرب نگلیکٹڈ لوگ تھے کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا کہ یہ جنگ جوباہم لڑنے والے جن کے پاس نہ کوئی کلچر ہے نہ سیولیزیشن ہے نہ ان کی زمین میں کچھ اٹھتا ہے نہ کچھ اور ان کے پاس ہے ان پہ حملہ کر کے بھی کیا کرنا ہے ان کی زمین لے کے بھی کیا کرنا ہے کسی کے لئے کوئی اٹھریکشن ہی نہیں تھی اس خطے میں اس لئے تو یہ آزاد رہے کسی کے بھی اور تسلط سے دباؤ سے آپ پڑھتے ہیں نا روم اور ایران کی ماہم جنگیں لیکن عربوں کے ساتھ بیرونی دنیا کی کوئی خاص جنگ ہی نہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ قابل توجہ لوگ نہ تھے یعنی دنیا کے گویا سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے یا نگلیکٹڈ جب اس قوم نے عدب آداب سیکھ لیے تو یہ ناقابل تسخیر ہو گئے جو دروازہ انہوں نے کھولا اسے فتح کرتے چلے گئے فتح کا مطلب بھی کھول نہیں ہوتا ہے یہ سب کچھ کیسے پیدا ہو کس نے تربیت کی تھی ان کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تربیت کے لئے لازم ہوتا ہے کہ تربیت کرنے والے کی بات مانی جائے آپ کو معلوم ہے کہ آرمی کے اندر لوگ کس قدر ڈسپلنٹ ہوتے تربیت یافتہ ہوتے اس کی بنیادی وجہ اور روح کیا ہے اطاعت کبھی آپ نے پریڈ دیکھی ہوگی ایک سات قدم اٹھتے ہیں اور ایک سات نیچے رکھے جاتے ہیں اگر ہر شخص اپنی مرضی کرے تو یہ ڈسپلنٹ نظر آ سکتا ہے نہیں اور یہ اتنا زبردست قسم کا ڈسپلنٹ کب پیدا ہوتا ہے جب اطاعت آتی اتباع آتی اسی لئے پھر آرمی یعنی وہ فوج اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ جس کے اندر باہم اتحاد بھی ہو اور وہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے اطاعت امیر کہ اس کی ماننے نہیں اگر اس کی نہ ماننے جائے اور ہر ایک اپنی مرضی کرنے لگے تو کوئی بھی فوج جنگ جیت نہیں سکتی دنیاوی اعتبار سے بھی کسی گروہ کی کامیابی کا انحسار کس پر ہے کہ اس کے اندر ڈسپلنٹ کتنا ہے اور ڈسپلنٹ کب آتا ہے جب بڑے کی بات مانی جائے تو اسی لئے فرمائے اگر اس کی اطاعت کروگے تو ہدایت پاؤگے اور رسول کے ذمہ تو کھل مکھلہ بات مہچانا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی سزا جہنم اور رسواکن عذاب ہے جہاں پیچھے بتایا گیا تھا کہ فرما برداری جنات تجری من تحت الانہار کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کی اطاعت وہاں آپ کی اطاعت سے مو موڑنا جہنم کی طرف لے جاتا ہے وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو موڑے گا وہ اسے دردناک اذاب دے گا قرآن پاکی ایک اور آیت ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اِتَّخَسُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا جس دن ظالم یہاں ظالم کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے پر نہ چلے آپ کا ساتھ نہ دے وہ قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں پر کارٹے گا حسرت سے ندامت سے غصے سے خود کو سزا دے گا اور کہے گا رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا آپ کی رستے پر چلتا اور ہیلے بہانے کرنے والوں کے لیے بھی وارننگ دی گئی ہے ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات سے پہلو تہی کرنا دردناک عذاب کا باعث ہے فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُم قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مسلمانوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کو اپنے درمیان ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھ بیٹھو یعنی جب آپ بلائیں کسی کام کے لیے تو اس کو ایسے نہ سمجھو جیسے کوئی تم میں سے عام شخص ایک دوسرے کو بلا رہا ہے اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو آپ کے بلانے پر آنے کی بجائے ادھر ادھر سے سٹک جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یعنی آپ کی نافرمانی کرنے والے کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے تو آپ کی اطاعت سے جی چرانا آپ سے مو موڑنا ادھر ادھر دیکھنا یہ اللہ کو ناراض کرنے کے طریقے ہیں مرے خالق کچھ سوالوں کے جواب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل قرآن ہی کو ماننا ہے اور یہی اطاعت رسول ہے اس کے لئے آپ کی عملی زندگی کا اتباہ ضروری نہیں اس کے لئے تو سمپل یہ بات ہے نا جیسے قرآن نے کہا نماز پڑو اقیم السلات لیکن طریقہ کیا ہوگا اوقات کیا ہوں گے اس میں تو ایک وسیع طرح اوقات دے دئیے گئے پھر اسی طرح رکو کس طرح ہوگا سجدہ کس طرح ہوگا زکاة کا حکم ہے کہیں بھی نساب نہیں بتایا گیا کہ سونے پہ کتنی ہے چاندی پہ کتنا ہے بکریوں پہ کتنا ہے اونٹ پہ کتنا ہے گائے پہ کتنا ہے قرآن میں تو نہیں لکھا تو اگر آپ کسی بھی چیز کی زکاة دینے لگیں گے تو کہاں سے دیں گے حج کا حکم ہے لیکن طریقہ تو نہیں لکھا قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خُذُو أَنِّي مَنَاسِقَكُمْ مجھ سے اپنے حج کے طریقے لو یہ آیت ذرا آپ کو یاد نکالی ہے اس کو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہاں بھی کہا گیا کہ علم والوں سے پوچھ لیجئے اور بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ إِلَيْكَ سے مراد کون ہے یہاں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کی طرف ذکر بھیجا ذکر سے مراد کیا ہے قرآن ہے کیوں بھیجا آپ کی طرف کیوں بھیجا ہر ایک کے ہاتھ میں کیوں نہیں لکھ کے بھیج دیا اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ہاتھ میں لکیریں ڈال سکتے تھے تو کیا عربی کی عبارت لکھ کے یا ہماری ہی مدر ٹنگ میں لکھ کے نہیں بھیج سکتے تھے کہ کیا کیا ہے کیا کیا حکم ہے چند لکیریں ڈال دیتے مشکل تھا ہر ایک کے ہاتھوں میں لکھا ہوتا لیکن نہیں اس طرح لکھ کے بھیجا کس کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا لِتُبَيِّنَا تاکہ تم بیان کرو تم واضح کرو تم تشریح کرو تم کر کے دکھاؤ تم کھول کے بتاؤ تو بینا بیان کیا ہوتا ہے واضح کرنا بیان کھول کے بتانا لِنَّاسِ لوگوں کو کیا مان الزِّلَىِٰلَيْهِم جو ان کی طرف اتارا گیا ہے جو ان کو دیا گیا ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے اب آپ دیکھیں یہاں ایک عجیب سی بات اَنْزَلْنَا اِلَىِٰكَ ذِكْرِا اَرْمَا نُزِّلَىِٰلَيْهِم آپ کی طرف بھی اتارا گیا ہے اور ہماری طرف بھی بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے قرآن صرف آپ کے لیے نہیں کس کے لیے ہمارے لیے بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو کتاب ہمارے لیے ہے وہ پہلے ساری آپ کو ایک طرح سے دے دی گئے اَنْزَلَا اور نَزَلَا کا آپ فرق دیکھ لیجی اگرچہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترا ہے لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو سارا علم آپ کو دیا گیا آپ کا کیا کام ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اب آپ لوگوں کو اس کی بضاحت کر دیں ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی لیکن آپ کیا کریں گے ہمیں اس کی بضاحت کر کے بتائیں گے جیسے کوئی بھی استاد اپنے شاگردوں کو کوئی بھی مسئلہ کھول کے بتاتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ارتا کہ وہ غور و فکر کریں پھر آگے مزید آپ نے بتا دیا اور آج ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں ہم سب اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں کس لیے غور و فکر کے لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کیا حکم دیئے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور آیت آپ کو اس کانٹیکسٹ میں سنت کی اہمیت کے آپ کو یاد آئی ہو پڑھی ہو آپ نے سورة نساء آیت 14 جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اچھا ایک اور چیز ہے یہ جو واو بیچ میں آ رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے دونوں کو ایک یا دو زید اور بکر گیا دو الگ الگ چیزیں کہ ایک ہی چیز ہے جی زید اور بکر سکول گئے ایک گیا کہ دو گئے کیوں واو نے کیا کیا دونوں کو اچھا اگر یہ جملہ یوں لکھا جائے زید بکر سکول گیا ایک لگتا ہے نا پھر کیوں اس لیے کہ کئی لوگوں کا نام اکٹھا ہوتا ہے یہ مثال نوٹ کر لیجی اپنے پاس یہ اسی سوال کے ریفرنس میں ہے جو ابھی پہلے آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت دراصل قرآن ہی کو ماننا ہے تو جب یہ آیت آ رہی ہے مَنْ يَا سِلَّهَ وَا رَسُولَهُ تو یہ دو الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں الگ الگ ہیں اللہ کی بات تو ایک اجمالی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس پر پریکٹیکلی جو آپ نے کر کے بتایا میرے پاس بہت دن کا ایک خط آیا ہوا تو کل میں پھر اس کو پڑھ رہی تھی وہ ابھی ہوتا تو میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خدا اور رسول ایک ہی چیز ہے اصل میں اور شرک وہ کر رہے ہیں جو ان کو الگ بتاتے ہیں اتنی عجیب و غریب بات ہے تو میں سوچ رہی تھی یا اللہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود غیب کے پردے میں ہیں ہم کو تو نظر نہیں آتے اس کا حکم ایک ابسٹریکٹ شکل میں تو ہمارے سامنے ہے لیکن اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو ہمارے لئے ایک رول موڈل بنایا گیا پھر ہم سے کہا گیا کہ آپ کا اتباع کریں تو اگر یہ سب ضروری نہیں تھا اور اللہ کی اطاعت کافی تھی تو رسول بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی ما آتاکم الرسول فخضوہ تو وہ کیا چیز ہے پھر ما آتاکم الرسول کیا اس سے مراد صرف یہ کہ قرآن ہے کیونکہ میری بھی ایک دفعہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن جو رسول تم کو دے لے لو یعنی قرآن لے لو کچھ اور تو نہیں یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں سورة الاراب 157 اللذین يتبعون الرسول النبی الامی اللذی يجدونه مکتوبا اندہم فی التورات والانجیل اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائز منصبی بتا جا رہے ہیں یہ کام کس نے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَزَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ وَاتَّبَوْهُ نور کی پہر بھی کی جو آپ کے ساتھ یعنی آپ کے پاس آیا اور وہ کیا ہے قرآن پاک اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ اس کے بعد اگلی آیت بھی ریلیونٹ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ يُحْيِّ وَيُمِيدٍ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ اور کیا کرو وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ سورة طوبہ 63 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَزِيمِ 71 اسی سورت کی وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ عن قریب رحم فرمائے گا سورة انفال 46 وَأَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ النِّسَا 42 يَوْمَ اِذِن يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَسَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُصَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اس روز چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے سورة الحجرات کی پہلی آیت يَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللَّهِ وَرَسُولِ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو سورة مجادلہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ٹھیک ہے آیت سکسٹی سکس سورة الْأَحْزَاب يَوَمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُمْ فِي النَّار يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَتَعَنَا اللَّهَ وَأَتَعَنَا الرَّسُولَ جس دن ان کے چہرے آگ میں اُلَٹ پُلَٹ کیے جائیں گے جیسے کباب تلتے ہیں ایک طرف سے ریڈ ہو جاتا ہے پھر دوسری طرف کچھا ہوتا ہے پھر واپس پلٹاتے ہیں تو اس کو تقلب کہتے ہیں اُلَٹ پُلَٹ کرنا کچھ لوگوں کے چہرے آگ میں اُلَٹ پُلَٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کیا کہیں گے يَقُولُونَ کہیں گے يَا لَيْتَنَا اے کاش کہ ہم اَتَعَنَا اللَّهَ وَأَتَعَنَا الرَّسُولَ اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے اس وقت حسرت کریں گے اور اپنے آپ کو کھوسیں گے وَقَالُ اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اِنَّا اَتَعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآنَا ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کرتے رہے فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ انہوں نے ہمارا راستہ گم کر دیا ہم کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیا کتنی زبردست تصویر ہے نا ہمارے معاشرے کی ان دو آیتوں میں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر صرف بڑوں کی باتیں جن کو ہم بڑا سمجھے ہوئے ہیں ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں اس کا انجام کتنا بھیانک ہے یا ایواللزین آمنوا اتیوا اللہ و اتیوا الرسول ولا تبتلوا عمالکم نافرمانی کر کے اپنے عمال زیانہ کرو آلِ عمران 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالِ مُبِينَ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے مبوث کیا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو معلم ہیں آپ آپ نے تعلیم دی ہے اگر آپ ہی کو بیچ میں سے نکال دیں گے اور آپ ہی کی بات نہیں مانیں گے تو علم کیسے پائیں گے آپ دیکھیں صورت القحف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معلم سے کیا کریں وَلَا آسِي لَكَ أَمْرَا میں آپ کا حکم نہیں ٹالوں گا آپ کی بات مانوں گا تو ایک طالب علم اگر استاد کی بات ہی نہیں مانتا اطاعت ہی نہیں کرتا تو وہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمًا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اس آیت میں کیا فرمایا کہ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو اگر ہم نے آپ کی اطاعت ہی نہیں کرنی آپ تو معلم ہیں اگر ہم ہی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم کو کیا حاصل ہوگا ہم کس دین پہ چلیں گے اگر اللہ سے محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرو بات تو یہیں ختم ہو جاتی جب اتباہ ہی نہیں کرنا تو اللہ کی معبت کا دعویٰ بھی درست نہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں مانتے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ